اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہم سب امیر کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے لگا شکریہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو میری آوازیں بھی لگ رہا ہوگا کہ آج میری بلکل ٹھیک ٹاک سوریلی آواز ہے اور خانسی نزلہ کافی حد دک ٹھیک ہو چکے آوازیں آپ کا بتا لگ رہا ہوگا تو جی ہم صاف کر رہے ہیں صبح صبح اپنا ایکوئریم اور میں نے کہا یہاں سے ہی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر جاتے ہیں ایک اور دن آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شیئر کرتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے پورے دن میں کیا کیا اور یہ ایکوئریم صاف کرنا مجھے اتنا دردے سر لگتا ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی پورے پندرہ دن پہلے سے مجھے بخواہر چڑھ جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ ہائے اب صاف کرنا اب صاف کرنا پتہ نہیں کہ مجھے اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اورنا اب کی باری یہ بہت زیادہ گندہ بھی ہو گیا تھا اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میرے ہسپن نے جم شروع کی بھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو جب جم سٹارٹ کرتے ہیں تو پورا مہینہ ان کو کافی دردیں رہی ہیں بازو میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے تو کچھ ہوئی نہیں رہا ہوئی نہیں رہا تو پھر اس کو اٹھا کر کس نے صاف کرنا تھا پہلے اس کا ہم پانی فش نکالتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھایا ٹپ میں ڈالی ہوئی ہے پھر اس کا پانی نکالتے ہیں پھر بجری نکالتے ہیں سب کچھ دھوتے ہیں دوبارہ سارے پائپ شیپ لگاتے ہیں اگر پائپ یہ پرانے ہو گئے ہو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ نئے پائپ لگاتے ہیں اس کا چاہتا کہ اچھے سے پمپ چلتا رہی ہے پھر اس کے اندر بجری ڈالتے ہیں پھر پودے ڈالتے ہیں اور پانی ڈالتا ہے سب سے پیارا کام جو ہوتا ہے مجھے یہ پانی ڈالنا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو میں نے اس کی بڑی دیر وہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکو پانی ڈالتا ہے مجھے پودے سے لگتا ہے پانی بھی ہم چنی ڈالتے ہیں چنی رکھ کے ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا بڑی چاریوں میں اور اوپر سے موٹر چلا کے تازہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر یہ اس کے اندر کلورین بھی ڈالتے ہیں بلو کلر کی وہ دراستہ ہی آرڈر کیوئی تھی اور وہ پانی کو کافی دن صاف رکھتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ فش رکھنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کی بھی بہت صفائی سے اترائی کرنی پڑتی ہے باول میں رکھنا لگ بات ہے لیکن ایکوئریم صاف کرنا بہت مشکل بات ہے یہ تو چھوٹا ہے ہم خود کر لیتے ہیں ماما کی طرف بڑا ایکوئریم ہے اس کو صاف کرنے کے لئے پھر ہمیں باہر سے ان کو بلانا پڑتا ہے ایکوئریم والی شاپ سے مطلب کہ پامسل آ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹپ سے اٹھائی اور اس کو اٹھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تھوڑی بڑی ہو گئی اور ہماری کافی فش مر بھی گئی پسلے دنوں پتہ نہیں کیا ہوا انہیں ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا یہ دیکھیں ٹپ سے نکال نکال کے دوبارہ پھر اس میں ڈال دیتے ہیں اچھی لگ رہی ہے نا اس دن تو ہم اس کو دھوتے ہیں صاف سے طرح کرتے ہیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے ایک ویریم کچھ دن تو ایسا سکون رہتا ہے مطلب ایک مہینہ تو پانی بہت صاف رہتا ہے اس کے بعد پھر آشتا 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 ہی یہ گھنڈا ہونا چروع ہوتا ہے ابھی ایک ویریم صاف کرنا چروع کرتے ہیں میں آپ نے اس بان کو کہتے ہوں بس سادہ گھنٹہ لگائیں گے بس سادہ گھنٹہ لگائیں گے وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں زیادہ کرنا پڑتا ہے میرا کام تو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے خیر یہ اپنے گھر کے کام سارے خود ہی کرنے پڑتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا آگیا آپ کے کام کر جائیے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ کلولین ڈال دی ہے اور اب کتنا کیوٹ ٹھک رہا ہے اور آرام سے مسلیوں بیٹھ گئے ہمیں صاف سوزر اپنا گھر مل گئے مسلیوں کو صاف سوزر کر کے ہم نے بھی نہاد ہو لیا ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد آج دیکھ بنی بنائی منگوائی تھی مطلب بنوائی تھی اور اس کو بھی ہم نے بانٹنا ہے مطلب کچھ دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ گھروں میں بانٹتے لیکن یہ جو ہے یہ ہم نے دربار پر بھیج کی ہے اس بہت دکھر رحمت اللہ علیہ ملتانی کا جو ہے وہ اس مبارک ہوتا ہے سات سفر کو لیکن ان دنوں پر ہم لوگ نہیں بھیجتے اس کے بعد بھیجتے ہیں ہفتہ دس دن کہ ان دنوں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت سارے دودھ راز علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے گھر کے جو لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا رش میں جا کے نہیں بانٹ سکتے اور تب ویسے بھی وہ جو سیکیورٹی ہوتے وہ اوپر اتنا چانے نہیں دیتے تو اب یہاں پر میں اور آنٹی بنا رہے ہیں شوپرز اور آنٹی نے ہی تقریبا سارے ڈال لڑکے بنائی ہیں اور میں نے ان کو لگائی ہیں گرے اور شوپر بس کھل کھل کے دیئے تھے اور بہر وقاس کو ہم نے دیکھ پہ بٹھا دیا کہ تم ہمیں پراتوں میں ڈال لڑکے دیتے جو گرم اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پراتوں میں ڈال لڑکے لارہا تھا اور یہاں سے ہم جو ہیں وہ اس کے شوپر بنا رہے تھے تو سارے ماشاءاللہ سے شوپر بنا کے ٹپ میں رکھ کے اور ٹپ کو رکھنا ہے گاڑی میں اور بھیج دینے اچھا بتائیں مجھے آپ میں سے کس کس کو دیکھ ملے چامل پسند نہیں تو دیکھ ملے چامل بہت زیادہ پسند ہے مطلب کہ دیکھ بنتی ہے تو ہماری تو عید ہو جاتی ہے پہلے سی سوچنا شروع کیا ہوتا ہے دیکھ کے بریننگ کھائیں گے دیکھ کے بریننگ کھائیں گے لیکن اس دفعہ اس نے بہت زیادہ اچھی بنائی تھی مطلب سفائی سوزرائی کے لحاظ سے کوئی کیرکشی رکھنی آرہی تھی لاس ٹائم جب ہم نے بنوائی تھی مہرم پر شاہی تو وہ آنج ہی آگئی تھی اس دن تو اس میں چاولے میں بڑی کیرک آ رہی تھی آج بلے چاول نرم بہت اچھے ٹھیکن بھی بہت اچھا سارا ڈالا ہوا تھا اور سائیکہ بھی بہت اچھا تھا لیکن بہت اچھا میرے چیزیں نہیں تھے اس کے بعد ہم لوگ گئے شاپنگ پر اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چیز اپ کے تھوڑے سی کلیپس پہلے ہم کیکے مارٹ پر گئے تھے اب ہم چیز اپ پر آئے ہیں یہاں سے مگ بگرہ لینے تھے لیکن بات یہ کہ ہمیں کیکے مارٹ لیکن جو ہم نے پسند کیا اس کے ساتھ کے پورے چھے کپ تھے ہی نہیں وہاں پہ میں نے کہا چلو چیز اپ پہ چلے جاتے چیز اپ پہ بہت سارے مگ تھے لیکن وہ خاص ایک سائز وہ نہیں تھا کوئی بہت بڑا تھا اور کوئی بہت چوٹا تو ہم نے کہا جب آتے جاتے رہیں گے جب کوئی اچھا مناسب لنگا تو وہ لے لیں گے جیسے میں پہلے اپنے گھر کے لئے لے گئی تھی تو اب آنٹی لوگوں نے لینے تھے اور یہ دیکھیں یہ پرنٹیڈ آپ دیکھیں پلیٹس کتنی پیاری لگنی ایسا رگ رہے ایسا کپڑوں کے پرنٹ ہے دیکھیں یہ پلیٹس وہ بہت پیاری لگتی ہیں لیکن ایک پرابلم ہے جب اس میں ڈال کے ہم پریزینٹ کرتے ہیں کھانک لے ٹھیک ہے لیکن پریزینٹیشن ہاتھ پوٹ اور بہت ساری چیزیں تھی ہمارا مٹھو جو ہے وہ آج بلکل بھی نیچے اتر کے کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھا کہا رہا تھا میں نے بس کوئی بیٹھنے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی خاص چیزیں آپ لینے جانے وہ تو بلکل نہیں ملتی باقی چیزیں مل جائیں گے اور یہاں پر ہم نے یہ کڑائی نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا ایک میں بھی ایسی لے کے گئی تھی پر اس میں انہیں ڈیفرنٹ چیزیں بنا بنا کیا آپ لوگوں کے دکھائی تھی تو آج یہ والی کڑائی چار پانچ پیس پڑے تھے وہ سب ڈیمیج تھے کسی کا کنڈا ٹھیک نہیں تھا کسی کندر سے پہنٹ اتراما تھا یہ حل کسی کڑائی جو ہم نے لینے لیکن یہ وہ بھی نہیں مگ بھی نہیں ملے اور یہ باول دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلورز پڑے ہوئے ہیں لیکن میں بہت زیادہ کٹھے کر لیتی ہم کہتی جب چیز آتی جاتی ہے کچن میں جگہ ختم ہوتی جاتی جاتی اب کوئی جگہ نہیں ہے تو فال تو برطن بلکل نہ لے کرانا اور میں آپ لوگوں کو بتا ہوں آج کل میرا کرش میکن کچن کی چیز ہمیں میکنگ اوون میں میکنگ اوون میں لیتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پکانے والا سلیکون کا چمچہ لیا تھا پلٹا اس کو کفکیر کچھ بھی کہہ لیں لیکن لینا تھا سلیکون کا جسے میں کھانا میکرونی ٹائپ کچھ باس مگر آپ لوگ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا لیکن وہ میں ملی نہیں اور کب سے میری سسٹر بھی کہ مجھے ایسا چمچ چاہیے لیکن وہ مجھے ملنے گا جیسے مجھے ملنے گا تو میں دو تین لے 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 گا یہاں یہاں پہ دیکھی جاری ہے جونری اور پھر ہم نے دوبارہ سے دیکھ جوتے اور کچھ اور ڈیفرنٹ طرح کے پڑھے کٹ ورک ٹائپ والے تو یہاں سے ایک ہم نے سب لے لیا اور مجھے چاہے تھا شوز اور مجھے کوئی بھی شوز نہیں ملا مطلب ہم نے اتنے سارے پینڈ کوئی جوتہ بھی نہیں ملا ہمیں ٹائی کر کر آگے ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جو آپ سپیسیفک چیزیں لینے چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں ملتی پتہ نہیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ضرور ہے جوتہ لینے جاؤ جوتہ نہیں ملتا بیگ لینے ملتی سب وہ پڑھی ہوگی لیکن جو چیز سپیسیفک آمدر لینے وہ نہیں پڑھی ہوگی ہمیشہ پھر عورتیں بدنام ہو جاتی ہیں پھر جو ہوتے ہیں مرد ہسپنڈ وغیرہ یہ کہتے ہیں لینے گھوچ جاتی ہیں لیکن گھوچ آ جاتی ہیں پھر جب ہم لینے اپنی چیز پسند سلطان سلطان ساڑھ سلطان سلطان لے رہا تھا اور ان کو انٹرٹین کر رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر لائننگ والا ڈریس بہت زبردست اور پولکا ڈوٹس بہت بہت زبردست ہم گھر آئے آکے لون میں بیٹھیں بہت زبردست ہواد چل رہی تھی ہمارا گیس کے ساتھ آلماس آشینی نے کہا مجھے فل جگ لے لیا اور مزے کا پانی تھا کھٹا پانی اس نے ہم گئی تھے چمنزانی اسکری وہاں پہ کھٹا پانی انہوں نے دیا کہتے ہیں آرمی والوں نے بین کیا گولگپ پہ کھٹے کھا سکتے ہیں پر پانی کھٹا نہیں پی سکتے آپ گلہ خراب ہو جیگا یہاں پہ ہم نے دو دن کے گولگپ کا کھٹا پانی پورا کرنا تھا اس لئے ہم نے زیادہ لے لیا اور پیا لیکن اتنا زیادہ کہاں پیا جاتا ہے باقی آدھا بہت زیادہ مزے گولگپ پہ بہت مزے گولگپ پانی آرہ گولگپ پہ ایسی چیز ہیں کہ آپ جتنی لوگ ہونا تو اس کا اور زیادہ دل لگتا ہے پہ ایک دن دراہ سے ریڈ ٹو فرائ گولگپ پہ ملگوانے اور ان کے ایک سپریرے ساب لوگ کے ساتھ شیئر کرنا کہ وہ کیسے ہمیں فیل ہوتی ہیں اور یہاں پر کھاکے کے مامو نے بھیجی ہیں کپڑے اور ان انبوکسنگ ہو رہی ہے اس کی نانو بھی بہت زیادہ چیز ہیں گفت سلطان کے لئے اور یہ مامو تو نہیں آئے تھے اور انہوں نے ڈی سی ایس کرائے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ آئے ہیں اس کی پیار پیلے سے ٹراؤسرز یہ کچھ پڑے ہم نے کپڑے منگوایا ہیں کہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ ونٹر سٹف ہے اور یہ دیکھیں جی سارے برینڈز کے نائکی پوما لیجن سب برینڈز کے جو ہے وہ ایک ایک اس کا پیس آگیا تھا سلطان اتنا خوشتہ میں آپ کو کیا بتاؤ اس نے کپڑے بعد میں اٹھا اٹھا کے ساروں کو خود سے دکھائے ہے یہ پھر کہتا ہے یہ آجانی ہے ایک ہی بڑی ہے بس دیکھو مامو نے کتنے چونے پپلے بھیجی بہت پارے بہت پارے میں دیکھ رہی ہوں بہت رہی ہوں بہت یہ کونچی ہے نیکس پینسل یہ ہے پولو یہ ہے مینی مائنس اس میں روڑ جیسی پیاری ہاں بلائگ جیسی بہت پیاری ہے ساری بہت پیاری ہے اچھا ہے نا ڈیفرن ڈیفرن کلر پہنے کا نائکی نائکی اور یہ ہے دیکھے واو ہیسے بولے کہ کلی ایسے بولے کہ کلی کہ کلی بولے شوہہہہہہ اے ملوئے کپڑوں کے بعد دیکھاتے ہوئے اس کے نانو جو اس کے لئے کپڑے لے کر آئیں یہ دیکھیں جی یہ اتنی پیاری پیاری اس کی شیرس بچوں پر پہلے سیمپل کپڑے بناتے تھے ایسے بڑوں کی طرح والے نہیں بناتے تھے بڑوں کی طرح کی ٹی شرٹس اور ان کی ویسے نکریں اور ویسے ان کی کیائیویل شرٹس بناتے ہیں بڑی پیاری لگتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ انگری برٹس بلی ہے اور یہ دیکھیں یہ اور اس کے آٹفیٹرز کے کپڑے آئے ہیں سارے یہ اس کی ایک اور چیک والی شرٹ ایسے بچے چیک والی شرٹ بڑے بڑے سے بابو سابو سے لگتے ہیں اور یہ اس کی لائننگ والی اتنے پیارے بڑے سے کپڑے ہیں اور بچوں کی بیلٹیں شوز سب بڑوں کی طرح بنا دیا انہوں نے آج کل اور اتنا خوش ہوتا ہے نا پاس بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے بلکل اور سب وہ گوب بھی بارے بڑے اٹھا کے دکھاتے ہیں اپنے سارے کپڑے کی یہ 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 کرتا رہتا ہے جاہر ہے ساری باتیں تو اسے بول نہیں آتی تو یہ 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 کرتا رہتا ہے آشانا جی بہت پیارے کپڑے اس کی بہت پہنے نطیب کرے اور نانو اس کی لائے کی آئیں تھی بہت دھیر سارا فروٹ جو کہ ہم نے پورے آٹھ دس دن کھایا ہے فیر سے اور یہ ہیں جی مٹھو کے گلاسز یہ آئے ہیں اس کے کپڑوں کے ساتھ آپ اس کی پیکنگ چک کریں بلکل بڑوں کی طرح انہوں نے پیک کیے یہ بھی مٹھو کے چھوٹے مامو نے بھیجوئے ہیں یہ دیکھیں جی برینڈیڈ آپ اسے گلاسز چیک کریں یہ تو اس کی پیکنگ اتنی مساند آئی ہے اتنی تو بڑوں کے انہوں نے گلاسز جو ہیں وہ اچھے سے پیک نہیں کی ہوتے ایک منٹ یہ کھل گیا اس کو لگائے ہوئے تو شاید آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھے ہوں گے پھر میں نے کہا اس کو اچھے سے انبوکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی اس کی پیکنگ اسے ہم خود اتنے زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کتنی زبردست انہوں نے اس کی پیکنگ کیا یہ دیکھیں چوئے چشمی آپ اس کے چک کریں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بڑوں کی طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی دیسائننگ ہے چلی جی آپ لوگ بتائیں کہ اس کی چشمی آپ کو کیسے لگیں تو کالا چشمی جو گن ہے نا وہ اب ہم نے کھا کے کے اوپر پکچرائز کرنا دوبارہ سے اور جی اب میں آپ کو دی کھاتی ہوں کیابنٹ میں میں نے رکھی ہوئی ہیں خطائیاں یہ بھی اس کی نانو لے کر آئی تھی وہاں سے تو وہ بہت زیادہ کانٹیٹی میں لے کر آئی تھی ہم سے اتنی کھائی نہیں گئیں تو ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے نا دو جارز میں بند کر کے رکھ دیا پیکر کے اور کوئی سیسٹر کی گھر بھی بھی جوا دی تھی کے چاہے کے ساتھ اس کو کھاتے رہیں کیونکہ یہ بھی بسکٹ کی طرح ہوتی ہے کوئی ایسے خرابن والی چیز سے ہے نہیں تو آرام سے پڑی رہیں گی اور یہ ہے میرا گیفٹ جو انٹی میلے لے لے کر آئی تھی سوٹس فائر کا بہت ہی زبردست کلر ہے اس کا بہت ہی پیار ہے لیکن اب میں آپ کو کھول کر نہیں دکھاؤں گا کہ کوئی ویڈیو یہاں پر بہت زیادہ نبی ہو گئی ہے ایک کہ میں اتنے دن بعد ویڈیو بناتی ہوں بہت زیادہ میں بیزی رہی تھی بیچ میں اور طبیعت بھی خراب تھی کافی اب کچھ بیٹر ہے تو انشاءاللہ جلی جلی بھی لوگز آئیں گے تو اس کو میں فل ڈیزائنگ جانا بھی آپ لوگ بس باہر سے ہی دیکھیں جب میں اس کو سٹیچ کرواؤں گی یہ کروانے کے لیے بھیجوں گی تب اس کو فل کھول کے بھی دکھا دوں گی انشاءاللہ اور کلر اس کا بہت زبردست ہے فیبرک بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ میں لیتی ہوں آپ لوگ اسے اجازت ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں چینل کو لائکشن سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی بات کیا لگی تو جی اب ہم چلتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ